اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید المرسلین بندلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں آپ پمیزبان تابش علی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ایک اور مایاناز شخصیت آج ہمیں چھوڑ کر چلی گئی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا آخری سلام ناظرین اکرام جناب تارک عزیز صاحب رضا الہی سے انتقال کر کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ چلیے نظر ڈالتے ہیں تارک عزیز صاحب کی زندگی پر لیکن اس سے پہلے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہو کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بندلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں شکریہ ناظرین اکرام پاکستانی ٹیویجن کی تاریخ میں کئی دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پانے والے میزبان تارک عزیز وفات پا گئے ہیں پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق ان کا انتقال لاہور میں ہوا تارک عزیز کی عمر 84 برس تھی جالندھر میں پیدا ہونے والے تارک عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا اور 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویجن کا آغاز ہوا تو وہ وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک تھے جناب تارک عزیز نے پاکستان ٹیلی ویجن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی تھی انہیں اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویجن پر سن 1975 میں شروع ہونے والے پروگرام نیلام گھر سے ملی تھی ان کا یہ پروگرام شروع کرنے کا انداز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام بہت ہی زیادہ مشہور اور مقبول ہوا تھا چاریس بر سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے اس پروگرام کو بعد ازہ بز میں تارک عزیز کا ہی نام دے دیا گیا تھا تارک عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا تھا ان کی مشہور فلموں میں سال گراہ اور قسم اور ہار گیا انسان شامل ہیں جناب تارک عزیز نے پاکستان ٹیلی ویجن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی تھی پاکستان کی حکومت نے تارک عزیز کے خدمات کے سلے میں انہیں سن انیس سو بانوے میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا تارک عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شائری کا مجموعہ کلام ہمزادہ دکھ کے نام سے شائع ہوا تھا تارک عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور آزمائی کی تھی اور جہاں زمانہ طالب علمی میں وہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے حامی تھے وہیں سن انیس سو ستانوے میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹرکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے سن انیس سو ستانوے کی الیکشن میں جناب تارک عزیز نے پاکستان کے موجودہ وزیر آزم عمران خان کو شکست دی تھی مسلم لیگ نون کے اس دور حکومت میں سپریم کورٹ کی عمارت پر چڑھائی کے واقعے میں ملوث ہونے پر انہیں عدالت عزمہ نے سزا بھی سنائی تھی مگر ناظرین اکرام تارک عزیز مرہوم کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جائدات کا حق دار کون ہوگا انتقال سے قبل ایسی وسیعت کر گئے کہ آنکھیں بھرہائیں کسی ٹرسٹ کو اپنی جائدات نہیں دی بلکہ پاکستان کے مایناز ٹی وی میزبان اور شائر تارک عزیز دنیا سے تو رخصت ہو گئے انہیں گلے کی تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ بیماری کی نوعیہ شدید ہونے کے باعث انتقال کر گئے تفصیلات کے مطابق پی ٹی وی کے نامور میزبان تارک عزیز کی اولاد نہیں تھی جس کے باعث وہ دو سال قبل ہی انہوں نے اپنی تمام جائدات اور دولت ریاستے پاکستان کے نام کر دی تھی جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا تارک عزیز کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی یہ اللہ کی قدرت ہے جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائدات اور مال و دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے یہ وسیعت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد میرے ملک پاکستان کا ہے ان کے اس پیغام پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سہار سراہا گیا اور سارفین نے تارک عزیز کے لیے اچھی صحت لمبی عمر اور نئے خواہشات کا اظہار کیا تھا تاہم اب وہ ہم میں نہیں رہے جبکہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی تارک عزیز کی وفات کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر ہیشٹیک تارک عزیز ٹرینڈ کرنے لگا اور سارفین نے ان کے انتقال پر گہر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نیلام گھر شو سے وابستہ اپنی یادوں کا تذکرہ بھی شیئر کیا ہے اور جناب تارک عزیز صاحب کی موت پر وزیر آزم عمران خان نے بھی اپنے ٹویچ کے ذریعے اظہار افسوس کیا ہے ہم آج کی اپنے اس ویڈیو کا اختتام اسی ایک بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا آخری سلام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے کامل سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور ویٹسپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا انشاء اللہ تعالیٰ پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر